اسلام علیکم فرینڈز اور مرگ مسلم بنانے کی ریسپی مرگ مسلم بنانے کی ریسپی بہت آسان طریقہ آج آپ کو بتاؤں گی اور یہ ریسپی اتنی تیسٹی ہے کہ ان فیچر کبھی بھی اگر آپ کو مرگ مسلم کھانا ہوگا تو آپ کے ذہن میں یہی والا تیسٹی آتا ہے گا بہت زیادہ تیسٹی اور بلکل پورفیکٹی کک چکین کوئی تندور کا یوز نہیں کریں گے بہت آسانی کے ساتھ آج ہم سے بنانے والے ہیں اور ریسپی پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا اسی طرح کی اور ریسپی اس کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا جسے لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہیں چلیے دیکھ لیتے ہیں اس سے ہم نے کس طرح سے بنایا ہے اسے بنانے کیلئے یہاں پر میں نے چکین لیا ہے یہ چکین ویڈ سکین ہے اور اگر آپ ویڈاوٹ سکین والا یوز کرنا چاہتے ہیں تو بھی پروسیجر بلکل سیم رہے گا اب میں نے سب سے پہلے سے نورمل پانی میں اس طرح سے ڈال دیا تھا کچھ دیر کے لیے اچھے سے واش کرنے کے بعد سلین کرنے کے بعد اور اس کے بعد اس پانی میں یہ وینگر ایٹ کر دیا تھا تو یہاں پر میں نے وائٹ وینگر کا یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس یہ ایویلیبل نہیں ہے تو آپ کوئی بھی الگ وینگر یوز کر سکتے ہیں پل سائیڈر یا پھر جامن کا سرکہ وغیرہ اور اتنا ہی اچھا کام کرتا ہے وہ بھی لیکن اس سے زیادہ اچھے سے ٹکن جو ہے وہ ٹینڈر ہو جاتا ہے پھر میں نے اسی کچھ دیر کے لیے اسی طرح سے اس میں چھوڑ دینا ہے کور کر کے دس منٹ تک کے لیے خریب چھوڑوں گی اور اس کے بعد ٹین منٹس کمپلیٹ ہونے کے بعد میں اسے دوسری بول میں شفٹ کروں گی اور اس میں اچھے سے ہمیں لگا لینے ہیں مارکس ایک شاپ نائب کا یوز کرتے ہوئے اس طرح سے ہم اس میں آکس لگانے ہیں کہ یہ بہت اچھے سے اندر تک کھل جائے اور جو ریشیں ہیں اس میں اندر تک کھے جو ہم مارینیشن لگائیں اور جیسے ہم اسے کوک کریں تو سارے مسالیں اندر تک کھے چلے جائیں اس لیے بھی یہ ضروری ہے اور اس کی کوکنگ بلکل پوفیکٹلی ہو جائے اس لیے بھی آپ کو یہ آکس لگانا بہت ضروری ہے تو یہاں پر سب سے پہلے شروع کیا ہے میں نے اس طرح سے اس کی جو یہاں بریسٹ کے ایریا سے اور اس طرح سے مارکس لگاتے ہوئے شروع کرنے ہیں اور پوری چکن پر ہم اس طرح سے بڑے بڑے اسے آکس لگانے ہیں تھائے ایریا پر بریسٹ ایریا پر اور یہ جو اس کا سارت طرف اپنے اسے گھما گھما کر اچھے اسے اس میں آکس لگا لینے ہیں اچھے اتنا کمپلیٹ کر لینے کے بعد آپ نے اسے پھر سے وینیگر والے پانی میں ڈال دینا ہے اور یہ جو ہمارے دوسرا والا بولے اس میں ہم تب تک یہ مارینیشن بنا کر ریڈی کریں گے تو اس میں جو تھوڑا بہت پانی آ گیا تھا وہ میں نے ہٹا دیا ہے اور اب اس میں اس سیم بول میں ہم بنائیں گے اپنا مارینیشن جس میں ہمیں چکن کو مارینیٹ کر کے رکھنا ہے اچھے یہاں پر کیونکہ ہم پورا چکن بنا رہے ہیں ہول چکن اس لئے اس میں بہت ضروری ہے کہ یہ اچھے سے کک ہو جائے جس کے لئے میں یوز کر رہی ہوں یہ پپیتے کا پیسٹ اور یہ بلکل رو جو پپیتا آتا ہے جسے ہم کباب بنانے میں یوز کرتے ہیں اس پپیہ کو میں نے پیسز میں کٹ کرنے کے بعد ہلکا سا پانی رال کر گرائن کر لیا تھا اور یہاں پر تقریباً دو ٹیبل سپون اس میں پیسٹ اس کا ایڈ کر دیا ہے پھر اس کے بعد اس میں گیا ون ٹی سپون جنجر پیسٹ اور ون ٹی سپون گارلک پیسٹ یہاں پر ہمیں چکن کو at least 30 منٹس کے لئے مارینیٹ کر کے رکھنا ہے اور اس سے زیادہ آپ مارینیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس سے کم نہ کریں جسے کہ ساری مسالے بہت اچھے سے چکن میں چلے جائیں پھر میں اس میں آدھ کر رہی ہوں کشمیری لال مرش پاودر جس سے اس میں بہت اچھا سا کلر آئے گا اور اس آتھ میں میں بعد میں اس میں نومل ریڈ چلی پاودر بھی یوز کروں گی تو اگر آپ کے پاس نئی ولیبل ہے تو آپ ایک ہی چیز یہاں پر سالٹ آٹ کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ ہم یہاں مارینیشن لگا رہے ہیں تو اس کے لئے سالٹ بھی ہونا ضروری ہے اچھا چکن کو میں نے بہت اچھے سے اس طرح سے اندر تک کے پانی وانی ڈال کر واش کر لیا تھا باقی جو ہم نے اس طرح سے وینیگر میں ڈپ کر کے رکھا تھا تو جو بھی اس میں ایکسس کچھ رہ گیا تھا وہ سب ریموو ہو چکا ہے بس اب چکن میں سے ہمیں جو ایکسس واتر ہے اسے نکال کر اسے کسی بھی ڈرائے پرات میں رکھ لینا ہے جسے کہ اس میں سے جو ایکسس پانی ہے وہ نکل جائے اور جب ہم اسے مارینیشن میں ڈالیں تو بلکل لیکوڈی نہ ہو جائے وہ تو ایک سائیڈی چھوڑ دیا ہے میں نے چکن کو جب تک اس کا باقی کا پانی بھی سکویز ہوتا ہے تب تک ہم یہ مارینیشن جو ہے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر میں ہنس کو یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں آپ ویس کا بھی یوز کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ابھی یہ مارینیشن کمپلیٹ نہیں ہے لیکن اسے سٹیج پر ہم اسے مکس کر دینے کے بعد جو ہمارا چکن ہے اسے ہم اس میں ڈال دیں گے اور اچھے سے جو سپائسز ہیں انہیں اس کے سارے سائیڈ پر لگا دیں گے اور ابھی جیسے جیسے باقی کی ہم چیزیں ڈالتے جائیں گے اس طرح سے ہم چکن پر کوٹ کرتے جائیں گے تو آپ نے بہت اچھے سے اس پورے مارینیشن کو چکن پر لگا دینا ہے اچھا اتنے سٹیپس کر لینے کے بعد ہمیں اسے کچھ دیر کے لیے ریسٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے کیونکہ جس سے یہ چکن بہت اچھے سے ٹینڈر ہو جائے گا اور بہت اچھے سے اس کے اندر مسالی سارے پہنچ جائیں گے پھر اس کے بعد جو نیکس ہمارا مارینیشن والا سٹیپ ہے اسے ہم بعد میں کریں گے لیکن اس سے پہلے سے کچھ دیر کے لیے اس طرح سے لگانے کے بعد کور کر کے اور چھوڑ دیں گے جس سے کہ یہ بہت اچھے سے سارے مسالی جذب کر لیں تو ملتی ہوں آپ سے پاچ سے سات منٹ کے بعد جب تک یہ چکن بہت اچھے سے مسالوں کے ساتھ کوٹ رہے گا اب یہ یہاں پر ٹین منٹس کمپلیٹ ہو گئے تھے تب میں نے اسے اوپین کیا ہے اب نیکس ٹیپ ہے کہ ہم اسے سموکی والا فلیور دیں گے جس کے لیے یہاں پر میں نے چاکول لیا تھا جس سے میں نے پہلے سے ہی گرم کر لیا تھا اور اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے دیسی گی اور ڈالنے کے بعد اسے اوپر سے کر دیں گے کور اور جو سموک آئے گا اسے اندر ہی رہنے دیں گے ایسا کرنے سے بہت اچھا ایک سموکی اس میں ٹیسٹ آئے گا اور اس سموک کو اور زیادہ انہانس کرنے کے لیے یہاں پر میں اس میں کارڈموم اور کلووز کا بھی یوز کروں گی تو یہاں پر میں ایک سے دو کارڈموم اور ایک سے دو کلووز اس کے اوپر ڈال دوں گی ایسا کرنے سے جب یہ ساری چیزیں روز ٹھونے کے بعد ایک سموک فارم کریں گی تو وہ سارا چکن میں سپریڈ ہو جائے گا اور بہت اچھا ایک سموکی ہمارا فلیور چکن میں آئے گا جیسا کہ ہمیں چاہیے تو بس یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری کارڈموم اور کلووز تھی انہوں نے جو روز ٹھونا شروع کر دیا اور کافی سارے اس میں سے اس طرح سے سموک بھی باہر آرہا تھا بس اس سٹیج پر میں نے اس میں تھوڑا سو گھی ڈالا ہے اچھا بہت زیادہ گھی ڈال دینے سے کئی بار چاکول جائے ہیں اس کی بلکل بچ جاتا ہے وہ اور سموک تب بھی نہیں آتا تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے بہت سموک کی وجہ سے آپ اس میں بہت زیادہ گھی نہ آٹ کریں کہ جو چاکول ہے وہ بلکل گھیلا ہو کر اور بچ جائے تو یہاں پر بس 5 منٹس کے بعد اوپن کیا بلکل یہ شاند ہو چکا تھا بس چاکول کو ریموف کر دیں گے اور اب نیکس ٹیپ میں چلیں گے اگر آپ اس طرح سے ایک بار مرگ مسلم بنا کر تیار کریں گے تو آپ اس کی افیان ہو جائیں گے آپ کو مرگی کی کوئی اور ریسپی اچھی ہی نہیں لگے گی اتنی زیادہ ٹیسٹی یہ بنتی ہے تو آپ بھی ضرور رائی کیجئے اچھا اب یہ جو ایک پرات لی ہے میں سب سے پہلے ایڈ کر دوں گی یہ کیشیوز اور پینٹ کا پیسٹ تو دونوں چیزوں کو آپ نے بہت باریکی سے گرائنڈ کر لینا ہے یہاں پر میں نے کیشیو اور پینٹ ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے یوز کیا ہے آپ چاہیں تو آپ ایک چیز بھی یوز کر سکتے ہیں یہ جو پیسٹ ریڈی ہو گیا تھا اسے اس پرات میں ڈال دیا اس کے بعد سیم جو گرائنڈنگ جار ہے ہمارا اس میں امیاد کریں گے دہی تقریبا سو گرام دہی ہے جس میں میں نے بلکل بھی پانی یوز نہیں کیا ہے اسے بھی ذات میں ہی بیٹ کر لیں گے اسی گرائنڈنگ جار میں جسی اور یہ انیانڈ ہیں تو انہیں سب سے پہلے میں کر لوں گی نورمل کوکنگ اویل میں اپنے سے فرائے کر لینا ہے اور یہاں پر میں نے اس کیلئے ایک برطن کو گیس پر رکھ دیا ہے اور اس میں سب سے پہلے اٹھ کر وں گی اویل پھر جائے گا انیانڈ اور اچھے سے کر لینا ہے گولڈن فرائے اچھا فرائے انیانڈ مارکت میں اویل ہے اگر آپ فرائے کر کی نہیں یوز کر نا چاہتے تو ادھر آپ مارکت میں اویل ہیں تو آپ انہیں بھی ٹرائے کر سکتے یہاں پر لیکن میں گھر میں ہی فرائے کر کی اسے یوز کیا ہے اچھے یہ جو انیان تھی اسے بھی گرائنڈ جار میں ڈال کر اچھے سے ایک فائن پیس تیار کریں گے اور یہاں پر پانی کا یوز نہیں کریں گے بس اس طرح اسی درائے پیس بنائیں گے جو دہی رہ گیا اس کے ساتھ ہی یہاں پر دیکھ سکتے ہمارا تھک پیس ریڈی ہے بلکل انیان کا اور اسی بھی اس میں آٹ کر دیں گے نیکس میں آٹ کریں گے کچھ پاوڈر مسالے جس کے لئے میں نے یوز کیا ہے کیومن پاوڈر یہاں پر میں ہاف ٹی سپون کیومن پاوڈر اس میں آٹ کر دیا نیکس میں آٹ کر رہی ہوں اور ان دونے چیزوں کو ڈالنے کے بعد میں ہلکا سا فوڈ کلر آٹ کر رہی ہوں یہ بالکل آپ چاہیں تو آٹ کر آٹ سکیپ کر سکتے ہیں گرم مسالہ پاوڈر آٹ کر دیا ہاف تی سپون اور پھر اس میں تھوڑا سا سالٹ آٹ کر گی اپنے تیسٹ کے اپنے سوڑا 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 آٹ کر رہی ہوں اور اس طرح سے تین سٹیپ میں میں کمپلیٹ آٹ کر گی پھر میں ساری چیزوں کو کر لینا ہے اچھے سیو میکس اور اس کی بات جو ہمارا مرینیٹی چکن تھا اس بول میں ٹرانسفر کر دیں گے تو ہمارا مرینیٹڈ چکن تھا اسے ہم اس پور کر دیں گے اچھے اسے پورے چکن کے اوپر کوٹ کریں گے اندر تک آپ نے اسے سپریٹ کر دینا ہے بہت اچھے جتنا پروری آپ اسے لگائیں گے اتنے زیادہ آپ کو فلیورز ملیں گے اس چکن کے اندر آپ میں اسے کور کر کے تقریبا بیس منٹ کے لئے سائد میں رکھ دوں گی اور یہاں پر آپ کو کچن ڈاپ پر سے چھوڑ دینا ہے جسے جل سے جل ملینیٹ ہو جائے پھر یہ جب میں نے 20 منٹ کے بعد اپن کیا تو کافی سارا پانی بھی ایبزوب کیا تھا اور بہت اچھے سے اب یہ ریڈی ہے کک کرنے کے لئے تو میں نے اس جو دونوں لیک پیس تھے اس طرح سے ٹائ کر دیا تھا نوٹ لگا کر اور یہ میں دو ایگز لئے ہیں جنہیں میں پیل کر اس کے اندر ہی رکھ دوں گی تو گریوی کے ساتھ ہی میں دونوں ایگز کو بھی اندر جو ہولو تھا میں اس کے اندر ان ایگز کو فل کر دیا ایک سے دو جتنے بھی ایگز میں آجائیں گے اتنے آپ نے اس میں دینا ہے اب یہ چکن بلکل ریڈی ہے کک کرنے کے لئے تو بس آپ کسی بھی بڑے برطن کو یوز کرنا ہے جس کا جو ماؤت ہو وہ تھوڑا سا وائد ہو چاہیے جس دیکھ آپ اس سے جب فلپ کریں تو ایزیلی ہو جائے تو یہاں پر جس آئل میں میں آنین کو فرائی کیا تھا وہی والا آئل یوز کر رہی ہوں اور اس میں سب سے پہلے اٹھ کر دوں گی اس طرح سے چکن اور اس کے بعد یہ جو ہماری گریوی ہے اس میں ڈال دیں گے اور اس رکھ دیں گے ہم فلیم آن کر گی اس کے اوپر تو یہاں پر میں سینے کی طرف سے بھات میں کو کر وں گی پہلے میں پیچھے کے سائیڈ سے رکھ دیا ہے اور یہاں اس سائیڈ سے میں اسے کو کھونے میں ٹائم لگتا ہے تو بس میں ایسے برطن سے کور کیا ہے کہ جو بھی سٹیم آئے وہ واپس اندر ہی چلی جائے تو اس طرح سے چھوٹا اور تھوڑا سا اوچھا کیا پاپ اس کے پر لگانا ہے بس یہ بہت اچھے سے ٹین منٹس کمپلیٹ کر دیا پانی اور اب ہم اسے فلپ کر دیں گے اور جو بریسٹ والا آئریا ہے اس طرف سے پکائیں گے اس سے پہلے میں اس میں پاوڈر کر رہی ہوں اپنے ٹیس کے اقارنگ اور اس کے ساتھ میں جاویتری اور کارڈیموم کا پاوڈر کر دیا ہے پاوڈر پاوڈر دھان سے اس طرح سے فلپ کر دینا ہے تو ایک سائد اس کا بلکل دن ہے دوسری سائد سے پکائیں گے اور یہ اوپر سائد جو کھو چکی ہے اس کے طرف میں اس طرح سے دیسی گئی یاد کر دیا اور ایسا کرنے سے بہت زیادہ ٹیسٹ اندھانس ہو جاتا ہے آپ بھی ضرور ڈالیے گا اور بس اب پیچھے سائد سے 15 منٹس کے لئے اور کھ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس چیک کریں گے اور ساتھ ساتھ میں میں کھوڑا سا کیورا واتر اور آر آٹ کر رہی ہوں بس اب اس کے بعد اس کور کر دیں اور چیک کریں گے ہم آئیل بھی آ چکا ہے مطلب گریوی ہماری کمپلیٹ لی ریڈی ہے اور اس کا نیچے سائید ہے وہ بھی بہت اچھے سکھ ہو چکا ہوگا اب تک اور سامنے سائید بھی ہم کھ کر چکے ہیں تو بس اس طرح سے میں ایک سے دو بار ہلا دیا اور ایسا کرنے سے میں بوائل آ رہا ہے سمیل بہت اچھی آ رہی اور اب یہ بلکل ریلی ایک فوکی الف سے میں آپ دکھاتی ہوں کتنا زیادہ یہ سوپٹ اور جوسی ہے تو کیا آپ نے کبھی مرگ مسلم کھایا ہے ریسٹورنٹس میں بھی ہم کئی بار جاتے ہیں تو بہت زیادہ سخت کیجے گا بس اسے رکھ دیا ایک پلاٹر پر اور اوپر سے پور کر دیا جو بھی ہماری گریوی تھی اس کے ساتھ تھوڑی سی لگا دی اور ایس آل دن بس اب آپ اسے لے جائیں اور اپنے گیسٹ کو امپریس کریں اور فیاملی میمبرز کو بھی امپریس کریں اور مجھے رہے آن میری آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی فیر ملتی آپ سے ایک نئی اور انٹریسٹنگ سی ریسیپی کے ساتھ تل دن اللہ حافظ ٹیک کر بھائی سی ویڈیو ویڈیو ملتی